ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب فیملی تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیوں ڈراما سیریل وحشی کی لیٹسٹ اپیسوڈ 6 کا مزیدار سا ریویو تو دوستو میرے نئے آنے والے دوستو سے اغزارش ہے کہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہر آنے والے نیو ڈرامے کا لیٹسٹ ریویو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے تینک یو دوستو وحشی کی اپیسوڈ نمبر 6 میں منیرہ کا دوسرا شہر مجید جو کہ ایک طرف تو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ منیرہ سے اور اس کے بیٹے آصف سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ان کی خوشی کے لیے وہ ہر چیز خوشی سے کرتا ہے تو دوستو یہاں پر منیرہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کے دوسرے شہر یعنی مجید نے آصف کو اپنے بیٹے کی صورت میں ایکسپٹ کر لیا لیکن دوستو آگے ایسا کیا ہوگا کہ مجید کی توجہ جو ہے آصف کی طرف سے ہٹ جائے گی ہر وقت وہ آصف سے بدگمان ہوتا رہے گا تو دوسری طرف مجید ہر وقت منیرہ کو اس خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے کہ وہ آصف کو اپنے بیٹے آمیر سے بھڑ کر محبت کرتا ہے تو وہ منیرہ کو کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ایک اچھا سا گھر لیا ہے بہت بڑا منیرہ یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے تو دوسری طرف راشدہ اپنے شہر رفیق سے بات کر رہی ہوتی ہے رفیق راشدہ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نجیب بھائی نے بہت سے لوگوں سے کرزہ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ کرزہ ان پر بہت بڑ گیا اور ان کی دکان مجھے بیچنی پڑی یہاں تک کہ ان کا جو گھر ہے جو انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا وہ بھی بیچ کر ان کا کرزہ نہیں اتار سکتے میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جن سے انہوں نے کرزہ لیا ہوا ہے اور وہ بدماش لوگ ہیں میں اس چیز سے پریشان ہوں کہیں وہ بھابی سلمہ کے گھر جا کر انہیں پریشان نہ کریں آخر یہ سارے مسئلے کیسے حل ہوں گے ساری دکانیں اور زمین جائدات بیچ کر بھی یہ کرزہ نہیں اتار سکتا میں تو یہاں پر راشدہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہوگا پتہ نہیں کیا اب جن لوگوں نے نجیب بھائی کا کرزہ دینا تھا وہ بھی سامنے نہیں آ رہے انہیں پتہ چل گیا نجیب تو مر گیا ہے تو اب کرزہ کون لینے آئے گا تو دوسری طرف خورم کو منیرہ اور مجید سمجھا رہے ہوتے ہیں خورم منیرہ کی چھوٹی بہن شاکرہ کا شہور ہے جو کہ اس کو اپنے گھر نہیں لے کر جا رہا صرف اس وجہ سے کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور اس کو بیٹا جائیے جبکہ منیرہ اور مجید اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں آخر وہ بیچاری کہاں پر در بدر ماری ماری پھرے گی اپنی امی کو سمجھائیں اور شاکرہ کو اپنے گھر لے جائیں لیکن خورم یہ بات ماننے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوتا مجید اور منیرہ تو سمجھا سمجھا کر اسے تھک جاتے ہیں یہاں تک کہ مجید خورم کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ دونوں کو الگ گھر لے کر دے دیتا ہوں آپ دونوں وہاں رہی ہیں لیکن یہ بھی خورم نہیں مانتا دوسری طرف منیرہ اتنی پریشان ہوتی ہے منیرہ رو رہی ہوتی ہے تو مجید منیرہ کے پاس آ کر اسے تسلی دیتا ہے پریشان مت ہو میری بھی شاکرہ بہنوں جیسی ہے میں اس کی ضرور مدد کروں گا بلکہ خورم اور شاکرہ کو ایک الگ گھر لے کر دے دیتے ہیں جہاں وہ دونوں خوش رہیں جب ان کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے وہ اپنے سسرال واپس چلی جائے تو یہ سن کر منیرہ کو تھوڑا حسلہ ملتا ہے اور وہ مجید کا شکریہ آدھا کرتی تو دوسری طرف مجید کی جو بہن ہے بڑی راشدہ مجید کیا یہ خلوص دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے منیرہ اور مجید سے کہہ رہی ہوتی ہے اچھی بات ہے تم نے شاکرہ کی مدد کی مجھے تو یہ سن کر اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی آخر ان لوگوں کو ایک چھت مل گئی اللہ تمہیں اس چیز کا بہت عجر دے گا اب یہ چیز سب کے دکھاوے کے لیے مجید کر رہا ہے یا پھر سچ مچ منیرہ کی محبت میں کر رہا ہے یہ تو دوستو آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا تو دوسری طرف جو ہے آصف لون میں کھیل رہا ہوتا ہے اور یہاں پر سوبیا جو ہے اپنی بہن شائستہ کے ساتھ گھر جا رہی ہوتی کہ راستے میں اسے اس کی دوست مل جاتی ہے اس کی دوست اپنی امی سے کہتی ہے میں سوبیا کے گھر جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے لیکن سوبیا اپنی دوست کو اپنے گھر لے کر نہیں آنا چاہتی تو دوسری طرف آمیر جو ہے منیرہ کے پاس ہوتا ہے یہاں تک کہ آمیر منیرہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئی تھی میں آپ سے ناراض ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ماما میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ محبت دیکھ کے جو ہے مجید اور راشدہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ منیرہ اس سے وعدہ کرتی ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی آصف بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آصف جو ہے اپنی ماں اور باپ دونوں کی محبت کے لیے ترس گیا ہوتا ہے وہ دیکھ کر واپس جا رہا ہوتا ہے تو منیرہ کی جو نند ہے راشدہ وہ آصف کو آواز دیتی ہے بیٹا تم ادھر آؤ کہاں جا رہے ہو جیسے یہ آمیر آصف کو دیکھتا ہے آمیر آصف کے بارے میں کہتا ہے کہ ماما یہ تو ڈرٹی ہے میں اس کو اپنے گلے نہیں لگاؤں گا جبکہ راشدہ آمیر کو سمجھاتی ہے یہ آپ کا بھائی ہے تو وہ دونوں آخر کار ایک دوسرے کو گلے لگا ہی لیتے ہیں یہ دیکھ کر راشدہ اور منیرہ خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف سوبیہ کو اپنی بڑی بہن شاہستہ پر غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ انہیں واپس بھیجے میری دوست کو میرے گھر مت لے کر آئیں لیکن وہ اسے گھر لے کر آتی ہے تو یہاں پر جو ہے سوبیہ کو خصہ آ رہا ہوتا ہے سوبیہ کی دوست سوبیہ کو یہ بولتی ہے کہ تمہارا گھر تو اتنا چھوٹا سا ہے اور وہ بھی عجیب سا تم نے تو ہمیں کہا تھا تمہارا گھر بہت بڑا ہے تمہارے اب وہ باہر رہتے ہیں اس کے دوست یہ کہہ کر اس کے گھر سے چلی جاتی ہے جیسے ہی شاہستہ سوبیہ کے پاس آتی ہے سوبیہ شاہستہ کو کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی اب وہ سارے سکول میں جا کر میرا مزاق بنائے گی اور کہے گی کہ ان کا گھر تو چھوٹا سا اور یہ غریب لوگ ہیں جبکہ شاہستہ سوبیہ کو سمجھاتی ہے تم ایسا کیوں سوچتے ہو دوسروں کو بولنے تو جو بولتے ہیں تو دوسری طرح آسیب پھل کھا رہا ہوتا ہے اس کی آمیوں سے منع کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا پہلے ناشتہ کرو پھر پھل کھانا یہاں پر مجید منیرہ کو کہتا ہے بچوں کے لئے ہی سب لے کے آتا ہوں انہیں کھانے جو دو جو ان کا دل کر رہا ہے یہاں پر آمیر ناشتہ نہیں کر رہا ہوتا تو آمیر سے منیرہ کہتی ہے بیٹا آپ کیوں نہیں کر رہے تو آمیر یہاں کہتا ہے میں اپنے بابا کے ہاتھ سے ناشتہ کرتا ہوں یہاں پر منیرہ آمیر کو یہ کہتی ہے بیٹا میں آپ کو آپ سے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرویا کروں گی جبکہ منیرہ یہ بھول چکی ہے کہ عاصف بھی اس کے ہاتھ سے ہی ناشتہ کرتا تھا عاصف جب یہ دیکھتا ہے تو اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں کا پیار بھی اس کی طرف سے ہٹتا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے راشدہ اور سلمہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں اس لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجید کے گھر میں سب ٹھیک ہے اور دونوں بچے بھی آپس میں مل گئے ہیں تو دوسری طرف آمیر اور عاصف کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے ہی منیرہ آمیر کو کہتی ہے کہ بیٹا بھائی دھوپ ہو رہی ہے اندر جاؤ عاصف یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ماما کو میری تو فکر ہے ہی نہیں وہ اسے یہ رویہ بہت دکھ دے رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے اس کی ماما آمیر کو اندر لے جاتی ہے لیکن عاصف کو نہیں لے کے جاتی عاصف کو شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف عاصف کا ستیلہ باپ جو ہے توفے تہائف لے کر آتا ہے لیکن وہ اپنے بیٹے آمیر کو سب دے رہا ہوتا ہے عاصف جیسے ہی مجید کے پاس جاتا ہے مجید عاصف کو یہ کہہ کر بھگا دیتا ہے کہ تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو چلے جاؤ جب عاصف مجید کا یہ رویہ دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور مجید جو ہے عاصف کو وہیں بٹھا کر اپنے بیٹے آمیر کو روم میں لے جاتا ہے عاصف جو ہے اپنے ابو کے خیال دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب اس کا ابو آتا تھا تو اس کے لئے کتنے گفٹس لے کر آتا تھا عاصف اپنی امی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن منیرہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی عاصف وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف صوبیہ اپنی امی سے ناراض ہوتی ہے کہ ہم اتنے چھوٹے گھر میں کیوں رہتے ہیں مجھے نہیں رہنا میری دوست میرا مزاق بنائے گی اور مجھے اس گھر میں نہیں رہنا یہ ساری باتیں کرنے آ جاتی ہے صوبیہ اپنی کزن تاہیر سے تاہیر اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے غریب امیر کوئی نہیں ہوتا تم جیسے ہو بالکل ٹھیک ہو اور آئندہ سے ہے چچی جان کو بالکل تنگ نہ کرنا تو دوسری طرف جو ہے راشدہ سلمہ کے پاس ہوتی ہے سلمہ جو ہے راشدہ کو بتا رہی ہوتی ہے صوبیہ کا دماغ خراب ہو گیا ہر دن نہیں زد کرتی ہے تو دوسری طرف آمیر اور آصف کھیل رہے ہوتے ہیں آمیر سے جو ہے بال اپنے ابو کو لگ جاتے لیکن وہ آصف کا نام لگا دیتا ہے یہاں پر مجید آصف کو مارتا اور اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا منیرہ آ کر آصف کو بچاتی ہے تو یہاں پر جو ہے سلمہ اور راشدہ دونوں صوبیہ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں جا کر صوبیہ کو دیکھ لیتی ہوں ورنہ وہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے گی تو دوسری طرف منیرہ آصف کے آسو پہنچ رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے بیٹا تم بہادر بنو میں سمجھ سکتی ہوں لیکن تم تو میرے بہادر بیٹے ہو بس یہ فروٹ کھاؤ آصف اپنی امی کا یہ پیار دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے تو دوسری طرف منیرہ جو ہے آمیر آصف کو تیار کر کر سکول بھیج رہی ہوتی ہے لیکن آصف نے زد کی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں جانا آمیر کہتا ہے بہت اچھا سکول ہے تم چلو تو آصف جو ہے اپنے ستیلے ابو کی وجہ سے سکول نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن منیرہ انہیں دونوں کو سکول بھیج دیتے تو دوسری طرف سلمہ اپنی سانس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ صوبیہ ہر دن نئی خواہش کا اظہار کرنے لگی ہے وہ زدی بنتی جاری ہے اب وہ یہ کہہ رہی ہے مجھے اس سکول میں نہیں جانا اس کی دادی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے تو دوسری طرف آصف اور آمیر سکول آتے ہیں ان کی میڈم ان سے ان کا انٹروڈکشن پوچھتی ہے وہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں پھر کہتے ہیں ہمیں کی سکول پسند آئے یہی پر پڑھنا ہے تو دوسری طرف شاکرہ جو ہے منیرہ کا شکریہ آدھا کر رہی ہوتی ہے کہ باجی سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا آپ کی وجہ سے ہمیں چھت مل گیا لیکن ابھی بھی خورم اپنی آمی کی باتیں زیادہ مانتے ہیں یہاں پر منیرہ جو ہے شاکرہ کو کہتی ہے پریشان نہ ہو میں مجید سے بات کر کے تمہارے بارے میں کچھ کرتی ہوں تو دوسری طرف جو ہے مجید آصف اور آمیر کو سکول سے لینے آیا ہوتا ہے لیکن وہ آصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا آصف یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سلمہ اور راشدہ صوبیہ کی فکر کو لے کر زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ زدی ہوتی جا رہی ہے کچھ کرنا پڑے گا آصف سکول سے آ کر یونیفارم چینج نہیں کرتا منیرہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ٹائم سے یونیفارم چینج کرو اور آ کر کھانا کھالو تو یہاں پر آمیر جو ہے وہ اپنی ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے جیسے ہی آصف آتا ہے تو مجید اسے عجیب نظر سے دیکھتا ہے یہاں پر آمیر جو ہے غصے سے اپنی امی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور مجید کو اس بات پر غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ اس نے میرے بیٹے پر پانی پھیک دیا تو دوسری طرف جو ہے مجید یہ شکایتیں اپنی بڑی بہن راشدہ کو لگاتا ہے تو راشدہ کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مجید کا آصف کے ساتھ روئیہ ٹھیک نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں گی وہ بین باپ کا بچہ ہے اس کو بھی توجہ کی ضرورت ہے تو دوسری طرف مونیرہ اور مجید باتیں کر رہے ہوتے ہیں آصف اور آمیر کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں پر آصف پوئیم پڑھنے لگ جاتا ہے تو مجید اسے غصے سے ڈاڑ کر چپ کروا دیتا ہے لیکن وہی پوئیم آمیر پڑھتا ہے تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا یہ دیکھ کر آصف کو غصہ آتا ہے وہ آمیر کو دھکا دے دیتا ہے تو یہاں پر مجید آصف کو مارنے لگ جاتا ہے مونیرہ آصف کو بچاتی ہے تو مجید مونیرہ کو تانہ دیتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ تم اپنے بیٹے کو سمال نہیں سکتی میرا گھر کیا سمال ہوگی تو دوستو امید کرتے ہیں یہ اپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا